ومنز پریمیر لیگ یعنی ڈبلو پیل دوہزار چوبیس کے لیے نو دسمبر کو آکشن کا آئیوجن کیا گیا تھا یہ اس مہیلہ کرکٹ لیگ کا پہلا منی آکشن ہے اور اس آکشن میں دلی کیپٹلز نے کل دو کروڑ بیس لاکھ روپے خرج کیے اور صرف تین نئے کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل کیا اس آکشن کی شروعات میں ہی دلی کی ٹیم کو ایک ایسی کھلاڑی ملی جس کے لیے انہوں نے دو کروڑ روپے خرج کر دیئے اور اس کے بعد ان کے پرس میں صرف پچیس لاکھ روپے ہی بچے تھے لیکن شاید دلی کی ٹیم کو اگلے سال ہونے والے ڈبلو پیل سیزن کے لیے صرف ایک ہی مکھ کھلاڑی کی ضرورت تھی انہوں نے آسٹریلیا کی آل راؤنڈر کھلاڑی اینابل سادرلینڈ کو دو کروڑ روپے کی بڑی بولی لگا کر اپنی ٹیم میں شامل کیا آسٹریلیا کی اس 22 سال کی آل راؤنڈر کھلاڑی اینابل سادرلینڈ کے پیچھے دلی اور ممبئی کی ٹیم شروع سے ہی پڑی ہوئی تھی ممبئی کی ٹیم نے ایک کروڑ نبے لاکھ روپے تک اس کھلاڑی کا پیچھا نہیں چھوڑا لیکن دلی کی ٹیم نے اس کھلاڑی پر بولی لگانے کی شروعات کی تھی اور انت کر کے انہیں دو کروڑ روپے دے کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اس کے علاوہ دلی کیپٹلز کی ٹیم نے ایک وکیٹ کیپر بل لباز اپرنا مونڈل کو بھی خریدا ہے اس کھلاڑی کا بیس پرائز 10 لاکھ روپے تھا اور دلی نے انہیں 10 لاکھ روپے میں ہی خرید لیا اس کے علاوہ اشمینی کماری نام کی ایک آل راؤنڈر کھلاڑی کو دلی نے بیس پرائز 10 لاکھ روپے میں خرید لیا ہے مینی آکشن کے بعد دلی کیپٹلز کا پورا سکوارڈ ایلیس کیپسی فیلیلی اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن دلی کیپٹلز کا پورا سکوارڈ مینی آکشن کے بعد آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے